بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈجیٹل پلاتفارم ہے میں تارکمتین ہوں بللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے بہاونگر واقعہ اس کے حوالے سے کچھ اندر کی خبر ہے اس کے باوجود بھی میرا ایک موقف ہے جو فوجی اہلکاروں کی غلطی کے حوالے سے ہے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن اندر کی خبر کیا ہے یہ بھی کچھ دیر میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ سے درخواست ہے اپنے لیے الگ نیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے گھنڈی کا بڈن دباتیجئے یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے بل آئیکن دبائیے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اب اس ویڈیو میں بعد اندر کی خبروں کی ایک عدد سورس ہیں ان سے کچھ معلومات ملی ہیں اور کچھ چیزیں سمجھنے کیلئے میں نے ایک ریٹائرڈ آفیسر دوست ہیں ان سے کچھ معلومات حاصل کی ہیں یہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا کس طرح سے ہوتا ہے یہ سب کچھ ایک طریقہ کار کیا ہے اور اب ممکنہ کارروائی کیا ہے یہ تمام چیزیں ابھی مجھے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھنی ہیں سب سے پہلے جو اندر کی خبر ہے وہ میں آپ کے حوالے کروں اور یہ ظاہر ہے کہ جو ملٹری سائٹ کا سورس ہے وہاں سے آ رہی ہے اس میں لکھا ہوا یہ ہے کہ امتدائی طور پر جو پہلی رات ہوا واقعہ اس میں یہ ہوا کہ دو ایس ایس ڈی سولجرز وہ بری طرح سے پولس کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنے ان میں سے ایک کا بازو ٹوٹ گیا ایک کی آنکھ جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوئی اور سب سے خوفناک خبر اس پورے کیس میں یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے ان کا مس کیریج ہو گیا اور جو اس میں ورڈز مجھے وہاں سے آنے والی چیز میں لکھے ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ بیبی گلڈ اب نامالود کی بوت کہتے ہیں ان سے نامالود جو ابھی پیدائش سے پہلے یہ میٹر پورا کا پورا پولس کو ریپورٹ کیا گیا اور جب یہ پورا پولس کو بتایا گیا تو پولس نے اس معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے سامنے ایس ایس جی کمانڈو ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پولس نے افتدائی طور پر ایک کار روائی کر دی موت تلی وغیرہ ہو گئی لیکن اس کے بعد اس پارٹی کو جو دوسری سائٹ پیسس جی اہلکار ہیں اس پارٹی کو یہ پتا چلا کہ وہاں سیلیبریشن جاری ہے عید کا دن ہے وہاں سیلیبریشن جاری ہے ان سے کوئی بھی ایسا سلوک نہیں ہو رہا جو جسے ہم یہ کہیں کہ جو کسی جرم کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے ان کو عید کا کھانا وانا تمام چیزیں میٹھا ویٹھا اور باقیدہ سیلیبریشن ہے کہ ہم نے تو پیٹائی کی ٹھوک دیا جب یہ پتا چلا کہ یہ سب سیلیبریشن کر رہے ہیں ایک پولیس سٹیشن کے اندر تو پھر ہوا یہ کہ جو تمام اہلکار تھے اسیس جی کے وہ اس پر مشتعل ہو گئے اور انہوں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا اب یہ ملیٹری سائٹ کا سورس مجھے بتا رہا ہے انہوں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ایس ایس جی اہلکاروں کو اور ایک خاتون میس کیریج سے گزنی یہ ایس ایس جی کے اہلکاروں سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے پھر یہ قدم اٹھایا اب یہ اس طرف سے اندر کی خبر کے باز اسے ہیں اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ میڈیا پر تو کہیں یہ خبریں چل ہی نہیں رہی یہ خبریں میڈیا پر چل رہی ہوتی ہیں کہ کیا ہوا تو ہمارے سامنے کچھ انفرمیشن آ رہی ہوتی چلی یہ میں کہتا ہوں ٹیلیویجن چینلز پر نہ چلا تھے ٹیلیویجن چینلز پر خبر چلنے کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے لال وہ کیوب گھومتا ہے پنجابی میں اس کو ہمارے دوست چینلز پر کام کرنے والے کہتے ہیں لال پھٹا گھوما چلی وہ لال پھٹا نہ گھومتا نیچے سلائیڈز کہتے ہیں بعض لوگ ٹکرز ہوتے ہیں ٹکرز چلتے ہیں فلیش کرتے ہیں بریکنگ نیوز بغیرہ وہ نہ ہوتا ٹیلیویجن چینلز پر نہ چلاتے ہیں کم از کم ان ٹیلیویجن چینلز کی جو بڑی بڑی نیوز کی ویب سائٹ سے ان پر خبر دیتے خبر چلاتے خبر چلنے کا امپیکٹ ہوتا ہے لوگوں تک انفرمیشن پہنچتی ہے اور تمام انفرمیشن یہ میسکارج وغیرہ تمام چیزیں یہ حقائق ہیں یہ پہنچتے تو چیزیں ٹیلیویجن سب نیچے جاتا لیکن یہ نہیں کیا گیا ہمارے ہاں انفرمیشن پہ کنٹرول ہوتا ہے جب آپ انفرمیشن پہ کنٹرول کرتے ہیں ابھی ہوا ہے سیاسی معاملات میں بہت ہوا ہے بہت بری طرح سے ہوا ہے یعنی جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوا اس پہ انفرمیشن پہ کنٹرول جب آپ یہ کرتے ہیں تو انگر اور بڑھتا ہے اشتیال اور بڑھتا ہے بہت بولیدہ سے بڑھتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے میڈیا کو اپنا کام آزادی کے ساتھ کرنے دیا جانا چاہیے لیکن نہیں کرنے دیا جاتا تو یہاں پر یہ تمام خبریں وغیرہ جو ہیں یہ خود بھی نہیں آنے دی گئے اچھا یہ خبریں میڈیا دے دیتا دونوں میں سے کسی ایک سائٹ سے کہا جاتا یہ خبریں دے دی جاتی ہیں لیکن ان خبروں کو روکا گیا آپ جب ان خبروں کو روکیں گے تو پھر جو ہوا ہے سوشل میڈیا وہ ویکیوم فل کرتا ہے جب آپ ویکیوم چھوڑیں گے ویکیوم کبھی بھی رہتا نہیں ہے وہاں ائر آ جائے گی وہ ائر مس انفرمیشن ڈس انفرمیشن فیک نیوز جو بھی کہیں آپ اس کی ائر ہوگی تو یہ سب کچھ ہوا لیکن سوال یہ کہ کیا اس کے نتیجے میں یہ جو فوجی اہلکاروں نے کیا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ان کے ساتھ ظلم ہوا ٹھیک ہے مان لیا پولیس والے گئے تھے سلاح کرانے دو پارٹیوں کی یہ بھی سورس بتا رہا ہے اور جب سورس نے یہ کہا کہ وہ سلاح کرانے گئے وہاں پر پولیس والوں نے سلاح کراتے ہو پولیس کا ہمیشہ یہی دریقہ ہوتا ہے پولیس والے رشوت لیتے ٹھک تھاک لیتے انہوں نے ایک لاکھ روپے مانگے جب ایک لاکھ روپے مانگے وہاں بحث ہوئی تلق کلامی ہوئی جو بھی ہوا اس میں مارک اٹھائی بھی ہو گئی اور ٹھک تھاک مارک اٹھائی ہو گئی اور پولیس والے بڑی تعداد میں گئے تھے وہ کر دیا اس کے بعد وہ یرگمال بھی بنائے گئے یہ ہمارے سامنے ہے جب یہ سب کچھ ہوگا آپ انفرمیشن کا فلو روک دیں گے تو جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے وہ ہوگا تو جو فوج نے کیا رییکشن میں اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے فوج نے ایک کارروائی کیلئے کہا تھا وہ کارروائی ہوئی اس کارروائی کے بعد سیلیبریشن ہوئی تو فوجی اہلکار جو ہیں وہ اپنے بڑوں سے کہتے اور بڑوں سے کہہ کر اس سلسلے میں مزید آگے بڑھتے سزا اگر دلوائی جا سکتی تھی بڑوں سے کہہ کر تو بزید سزا دلوائی جاتی یہ بھی کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا کروایا جا سکتا تھا لیکن یہ کہ وہ اشتیال میں آگئے کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ان کے گھروں میں ان کے خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے برداشت نہیں کیا جائے گا جذبات میں آگئے یہ ہوا تو میں نے پھر سورس سے جو ابھی حاضر سروس سورس ہے اس کے علاوہ میں نے ایک اور سورس سے بھی پوچھا میں نے کہا عام طور پر طریقہ کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا ہوگا ان سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی اندرونی کارروائی ہوگی اور یہ کارروائی جو ہے وہ کورٹ مارشل تک بھی جا سکتی ہے اس میں ان کو سزائیں بھی مل سکتی ہیں ان تمام سزاؤں کا ان کے پورے کریئر پہ بہت بڑا امپیکٹ آئے گا اور یہ سب کچھ ہوگا میں نے کہا اس میں بھی ایک پرابلم ہے نا اب ایک عام آدمی یہ سوال ہی کرتا رہے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے تو پولس والوں کو مارا پیٹا پبلک پراپرٹی ہے وہاں پر جا کر نقصان پہنچایا ویڈیوز آئیں نیچے پڑے ہوئے ان کے اوپر لات ماری جا رہی ہے مو ٹوٹا ہوا ہے بات کر رہے ہیں گرایا ہوا ہے دو اہلکار انہوں نے بنایا ہوا ہے مرغہ ان سے بات ہو رہی ہے یہ ساری ویڈیوز ہیں ایک بندہ باہر بھاگ رہا ہے ایک دروازہ کود گیا دوسرا کودنے والا اس کو روک لیا گیا اس نے گن پیچھے کیچ کرائی یہ سب کچھ اگر چل رہا ہے تو پھر لوگ سوال کریں گے کہ ان کے خلاف کیا ہوا کیا ہم میں سے کسی کے بھی گھر پہ پولیس یہی تمام کام کرتی ہے خواتین کو مارتی ہے پیٹتی ہے پیسے اٹھا لیتی ہے چیزیں اٹھا لیتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے میاں اسلام اقبال کی گھر میں بیٹی کا جہیز لے گئے پی ٹی آئی کے جتنے لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ہوا ہے یہی سب کچھ ہوا ہے پی ٹی آئی کو چھوڑیں بھاڑ میں جائے پی ٹی آئی ایک عام آدمی کے گھر پہ کیا ہوتا ہے جب پولیس جاتی ہے عام طور پہ کراچی میں شہر قائد میں یہاں ایک بہت غریب سا آدمی سڑک پہ لٹ جاتا ہے فوڈ پینڈا رائیڈر بائیکیا والا کوئی بھی وہ بیچارے ہیں اس کو تو کئی بار بلا لیتے اور بلا کے گن پوائنٹ بھی چھین لیتے ہیں اسے چیز یہ بھی ہوتا ہے وہ جب تھانے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو پولیس دو سے تین بار بولاتی ہے اور ہر بار سو پچاس پانچ سو اس سے چائے پانی کے نام پڑ لے لیتی ہے تو یہ ہوتا ہے یہ پورے ملک میں پولیس کا رویہ ہے تو کیا یہ پائیکیا والے اور فوڈ پینڈا والے رائیڈرز جمع ہوں ان کی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے مطلب میرے گھر کی اگزیکلی بیک پر ذرا سا آگے ان کا ایک مرکز ہے وہاں ایک وقت میں دو دو سو لوگ ہوتے ایک تھانے میں جتنے اہلکار ہیں اس سے زیادہ لوگ ہوتا ہی ہے یہ سب کے سب جمع ہو جا کے اور پولیس والے کو ٹھیک کر کے آ جائے کیا یہ قابل قبول ہوگا نہیں ہوگا کیا یہ ہو جائے تو پولیس والے ان فوڈ پینڈا والے تمام رائیڈرز کے ساتھ مل کر ان کا جو ایریا انچارج ہے اس کے ساتھ مل کر سلا نامے پر دستخط کر لیں گے نہیں کریں گے کیا اس کو یہ موقع دیا جائے گا نہیں ہوگا تو قانون توڑنے کی اپنی ایک سزا ہے اس کا اپنا ایک منطقی انجام ہے تو لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ اس تک پہنچیں گے اب اگر یہ انٹرنل کارروائی ہوگی اور اس کارروائی کی بھی خبر نہیں آئے گی تو اس کا بھی نہیں پتا چلے گا لوگوں کو لوگ بات اٹھاتے رہیں گے تو سب سے پہلے تو ضروری ہے خبر کا نہ روکا جانا یا ہم کوئی گلف کنٹری تھوڑی ہیں جہاں پر شہزادیں بادشاہ وغیرہ موجود ہیں وہ جو چاہیں کریں ہم اگر کہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جمہوریت بھی ہے برابری کے مساوی حقوق بھی ہیں اسلامی جمہوریہ ہونے کے ناتے تو پھر ہم انفرمیشن تو دیں ہم کہاں دبا کے بیٹھے ہیں انفرمیشن تو ایک تو یہ بہت ضروری کام ہے تو جو ہوا غلط ہوا اس کے نتیجے میں غلط کے نتیجے میں غلط کر کے آپ کریں کہ جی وہ لوگوں نے کر لیا میں نے پوچھا یہ اوپر سے ہوا ہوگا انہوں نے کہا نہیں جی ان کے سینٹیمنٹس کو دیکھتے ہوئے مورال بلکل ہی نہ ڈاؤن ہو جا ان کو یہ پرمیشن دے دی گئی ہوگی اب یہ انڈرسٹینڈنگ ہے ایک ریٹائرڈ آفیسر صاحب کی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پرمیشن دے دی گئی ہوگی کہ اوکے یو کین سیٹل دا سکور میں نے کہا یو کین سیٹل دا سکور یہ تو بہت بڑی چیز ہے اور یہ ظاہرے کے لاقانونیت کو بزید جنم دے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا یہ ہو گیا ہوگا لیکن یہ کوئی ظاہرے کے اس کے لیے باقاعدہ طور پر پرمیشن وغیرہ تھوڑی جاری ہوتی کہ جائیں جا کے کر کے آئیں یہ اس طرح سے نہیں ہوتا تو یہ بھی ہو گیا اور یہ ہمارے ہاں چل جاتا ہے جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں جو آ رہے ہیں یہی سب کچھ ہوا ہے غلط ہوا غلط ہونے کے نتیجے میں ایک ایک ایکشن ہوا ایکشن کے بعد پھر اس کی سیلیبریشن ہوئی اس میں بھی غلط ہوا پھر ایس ایس جی کمانڈوز کے ان دوستوں نے ایکشن لیا اور ایکشن لے کے انہوں نے اسے اپنی طرف سے فکس کیا پھر بڑے انوالڈ ہوئے آر پی او ڈی پی او بریگیڈ کمانڈر صاحب اور ڈی سی سب نے مل کر ان چیزوں کو ایک تصویر تک پہنچا دیا اب اس کی خبر تو دیں حکومت کیا کر رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کیا کر رہی ہے شہباز شریف صاحب کیا کر رہی ہے آپ لوگ ایکزسٹ بھی کرتے یا نہیں کرتے یا آپ لوگ ایکزسٹ کرتے صرف اپنے پالٹیکل اپوننٹ کو فکس کرنے کی حد تک تو جب تک حکومت اپنا کام نہیں کرے گی اور اگر وہ حکومت ہے تو اپنا کام کر لے تو پھر اسی طرح کا ویکیوم پیدا ہوگا اسی طرح سے خبریں آئیں گی اور چیزیں صحیح پتہ بھی نہیں چلیں گی اس کے بعد مجھے آپ سے بات کرنی ہے یہ جو شاہنورانی حادثہ ہے اب اس شاہنورانی حادثے میں جانباق ہونے والوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی ہے ہب میں بلوچستان میں درگاہ شاہنورانی اس کی جانے جانے والا ایک ٹرک آیاں پیر کے قریب یعنی ایک نیہاں پیر ہے آیاں پیر ہے ظاہر پیر ہے یہاں کھائی میں گر گیا ٹرک پر سترہ افراد سوار تھے یہ جانباق ہو گئے پھر مزید کچھ زخمی ہوئے تھے چالس کے قریب ایک زخمی اور دم توڑ گیا خدا نہ خواستہ میرے موں میں خواہ کی خبر اور بڑھ سکتی ہے آپ دیکھئے کہ جام شروع کے نزدیک شاہنورانی کی طرف دو یہ درگاہیں ہیں اصل میں تو ان کو درزگاہیں ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں درگاہیں ہیں تو یہاں پر جو ہے ہوا یہ کہ سڑکوں کی بہت بری حالت ہے جام شروع پر سڑک بن گئی لیکن اس کی باوجود بھی اور اس جگہ بھی یہ حادثے ہوتے رہتے ہیں جانے جاتی رہتی ہیں اظہار افسوس ہوتا رہتا ہے اور بس ابھی زرداری صاحب نے مراد علی شاہ صاحب نے مریم نواز شریف صاحبہ نے اظہار افسوس کر دیا ہے دیگر لوگوں نے اظہار افسوس کر دیا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں جب آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ آتے ہیں تو یہاں سڑکوں کی حالت بہتر کیجئے آپ حکومت ہیں یہاں سہولتوں کی حالت بہتر کیجئے آپ حکومت ہیں یہاں طبعی امداد کا مرکز بنایے آپ حکومت ہیں لیکن کچھ نہیں ہے کوئی واقعہ ہو جائے جام شورو سیون وغیرہ لال شہباز قلندر صاحب کے درگاہ پر تو پھر وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد یہی سب کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے اس میں سے آپ کیا نکال سکیں گے مسلسل امباد اور ان امباد کے بعد آپ جو منظر دیکھتے ہیں وہ منظر میری لیے زیادہ تکلیف کا وائز ہوتا ہے یعنی میرے لیے ایدھی کا نام پاکستان کا سب سے بڑا نام ہے مگر مجھے کہیں ریاست بھی تو نظر آئے حکومت بھی تو نظر آئے ان کی کار کردگی بھی تو نظر آئے کچھ کر بھی تو رہے ہیں مطلب ایمبیولنسز ہیں تو ایدھی کی ہیں چھیپا کی ہیں آپ لوگ کس مرز کی دوا ہیں آپ لوگ اپنا کام ہی نہیں کرتے آپ میں سے کسی کو کچھ ہو جائے شرافیہ میں سے وہ آپ ہوں جج ہوں جرنیل ہوں حکومت ہوں رولنگ الیڈ ہو تو ہم انتظامات بہترین دیکھتے ہیں ہیلیکاپٹر حرکت میں آتے وہ دیکھتے ہیں یہ مر جائیں بھیڑ بکریوں کی طرح گاجر بولیوں کی طرح کٹ جائیں تو ہم اظہار افسوس دیکھتے ہیں اس کو امپروف کرنی کی کوئی کوشش ہی نہیں ہے انہی مقامات پر سال میں دس بار حادثوں کی خبریں آتی ہیں اور ٹھس ختم مر گیا غریب that's it ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سوپر ہائیوے کراچی پر یہ جو آپ امارتیں دیکھ رہے ہیں یہ امارتیں ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کی بہریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بلکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ اللہ رب العزت کا کام یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے اللہ کے لئے انصار کون ہیں یا اللہ رب العزت سوال کرتا ہے یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لئے کچھ کر سکیں آغا محمد میرے ساتھ پہنچی تھا آغا صاحب السلام علیکم یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بہت عالی شان ہے اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے جی تاریخ صاحب یہاں کی سب سے پہلے خوصے منظر تھوڑا سے میں آپ کو خلاصتا بتا رہا ہوں یہاں پر جب ہمارا ہوا انیس سو چھیانوے میں انیس سو چھیانوے سے لے کر دو ہزار دس تک ہم خیموں میں رہتے تھے ٹھیک تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا تو حضرت آغا صاحب کی والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ اب چند لمحے تک صبر کر لیں یہ جنگل ہے یہ منگل ہی بنے تو پہلے تو ہی یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے اتنے بوجھ اور زیادہ زیماری ہماری سر پر نہیں تھے تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہماری ایک ارادہ ہے ایک فکر ہے ایک ہم پر ایک عظیم دینی درسگاہ بنائے جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عاصری تعلیم بھی ہو اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو اور اللہ تعالیٰ اس دین کو مزید پیلا ہے تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو چھ منزل پر مشتمل ہے تو ہم سے جتنے ہو سکتے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں تو مزید بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کے توفیق دیں جو خدمت کر رہے ہیں جن اللہ نے نوازا جن کو اللہ نے نوازا ہے تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو چھ منزلہ یہ حصہ ہے جی اس حصے میں سٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز بھی ہوگی ان کی رہائش بھی ہوگی اور ان کے تعلیم بھی ہوں گے کم از کم تقریب ہم دو ہزار قلبہ کو یہاں پر قیام فضیر کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا میں تو سیاتھوں کی کہتا ہوں آج جب مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائے اچھا اس کی جو لاغت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے کتنا لگ چکا ہے کتنا باقی ہے تقریباً پچیس کروڑ پے اس کے لاغت ہے اندازہ ابھی جو لگا ہے تین کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے اور مجھے بتائی یہ جو یہاں پر چھہ منزول امارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے یہ تقریباً چوالیس ہزار فٹ پر ہے چوالیس ہزار فٹ پر ہے ٹھیک اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک یہاں پر پورا ادارہ تقریباً نو اکڑ پر مشتمل ہے نو اکڑ پر پہلے جو پندرہ اکڑتے ہیں اب نو اکڑ پر رہے ٹھیک تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کے ارادہ بھی ہمارے ہیں تو بساوقات سب کچھ تو ہم ذمہاری پر نہیں لے سکتا ہے کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں تو ساتھ ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ کاری چلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تبارہ و تعالی انہوں کو بھی جزاکاللہ خیر دے دعا کریں گے میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے اللہ تعالی توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے جزاکاللہ خیر ڈالیں اور کوشش کریں گے